پھر کہوے جی میں بڑا مسلمانا میں بڑا عاشق رسولا میں ہر سال آج تے جانا میں عمرے تے جانا میں کہو تھے نہیں پوچھے جائے گا کتنے آج کیتے نو کتنے عمرے کیتے نو کتنی کوٹھیاں بنایا نو اتنی گالو اے گی ما کن تا دکولو فی حاضر رجل دس آئے آج منہ مو مٹی دے تھلے یار تیرے نس گئے پتر تیرے نس گئے رشتہ دار تیرے نس گئے دولت تیری بینکرچ رہ گئی پلاٹاں تے جڑے کب سے کیتے انو غریبہ دے وہ بھی دنیا تے رہ گئے حرام مال بھی دنیا تے رہ گیا رشوت بھی رہ گئی سود بھی رہ گیا آج نہ ایتھے رشوت چلنی نہ پچھو رشتہ دار آ رہا ہے نہ سفارہ شانی ہون دس ما کن تا دکولو فی حاضر رجل دسو جڑا دنیا تے نہ وفا کر سکیا اتھے پھر کی کوئے گا میرے آقا نے فرمایا جنہوں شک کی رہا میرے بارے منافق ہویا کھلا کافر ہویا اترہ بندے جدو میرے بارے حضور فرمان دن پچھا جائے گا تے کمڑ گیا ہے ہاتھ اللہ حادری ہسی تے جان دے ہی کوئی نہیں ہے کونڑن تے پترا تو تا جان دے ہی کوئی نہیں ہے تے آلہ حضرت بریلوی کہیں دے جدو سننی جان گے نا تے اے پھر میری کتاب ہدا کے بخشش کھول لیڑ گے جدو فرشتے پچھن گے نا ما کن تا تکولو فی حاضر رجل تے سننی کوئے گا ہے نا جبارے پچھ دے ہو سرور کہوں کے مالے کو مولا کہوں گے سانو تا سمجھ آ گیا امام احمد رضا بریلوی دے کتاب پڑھ کے کہ امام صاحب لکھیا فرماؤ انہیں جانا انہیں مانا ہاں بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا یہی ہے در ہاں بس ساڑھو تا ساڑھا امام انگل سمجھا گیا ساڑھا بابا تے کہنا کمال آڑی گالے جدو فرشتے پچھن گئے تے پھر میں کمان گئے نا تمہارے پچھ دے ہو تیرے تو وصف اہم تناہی سے ہے بری ہے راہو میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے بس اتنی بات اللہ حد میش کے رخے شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی جراغ لے کے چلے میں کہا جی جدو رسول اللہ دی جلک بیکھی تو اس تو بعد قبر جلدیرہ آنا ہے آلہ حضرت فرما دے تو ہمیں جلدہ ہے تا عشر قبر میں لہرائیں گے چشم نور کے تا عشر ہاں تا عشر قبر میں لہرائیں گے چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلات ہاں رسول اللہ کی حضور نال وفا کرنی مسئلہ ساڑھا بابا سمجھا گیا بس اور کل کوئی نہیں ہاں ساڑھا بابا ساری انگلہ دسانو دس کے آئے مام احمد رضا بریلوی کہ تائم آئے نہیں ویکھنا قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہیں بس اے رسول اللہ دی ذاتی ہے بس اے نت ہے حضور دی نالی پیار کرنا ہے حضور دی نالی وفا کرنی اور کوئی بات نہیں کرنی